تو نمازکار دوستو آپ کا فیر سے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینلل کلیر گول میں اور اس یوٹیوب چینلل پہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملتی ہیں جو کہ ساری افیشل ویب سائٹ سے آپ کو دی جاتی ہیں چاہے وہ آپ کی یوپی ٹیٹ ہو یا پھر آپ کا ایس ایسی کے ایگزامس ہو یا آپ کے ان کے نیوٹی سے ہو یا آپ کوئی بھی کریکشن ڈیٹ ہو یوپی ٹیٹ کے ریگارڈنگ یوپی سی ٹیٹ کے ریگارڈنگ یا آپ کی سوپر ٹیٹ کے ریگارڈنگ یا کوئی بھی ایدر ایگزام کے ریگارڈنگ اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے بعد بیل کو آنے والے بیل کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جتنے بھی آنے والے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہم آس کا ویڈیو تو آس کا میلی جو ویڈیو رہنے والا ہے وہ آپ کے یوپی ٹیٹ کے ریگارڈنگ رہنے والا ہے اب یوپی ٹیٹ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ آج چکا ہے یوپی ٹیٹ کا ایڈمیٹ کارڈ یعنی 2021 کا اب یہاں پہ یوپی ٹیٹ کا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا پوائنٹس یاد رکھنے ہیں جیسے اس کے ایگزامنیشن ڈیٹیلز ایگزامنیشن ڈیٹیلز کے ریگارڈنگ جو یہاں پہ آپ کو نوٹس دیا گیا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے افیسیل ویب سائٹ سے یا آپ کسی بھی ایڈر ویب سائٹ سے جا سکتے ہیں وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پر میرا ماننا تو یہی ہے کہ آپ جاگرک بنیے جاگرک بننے کا مطلب ہے آپ اسی پورٹل پہ جائیے اسی ویب سائٹ پہ جائیے جہاں پہ آپ نے فارم فل کیا ہے مینز افیشل ویب سائٹ پہ تو ساری افیشل ویب سائٹ کے نوٹفیکیشن یا ادر ڈیٹیلز ہم آپ کو اس ویڈیوز میں دیتے رہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہاں جانکاری اچھے لگے تو آپ پلیس لائک کریے گا اور ڈیٹا کو سبسکرائب کریے گا تاکہ اور بھی سٹرینڈز کو یہ جانکاری مل سکے تو شروع کرتے ہیں آج اپنا ویڈیو یہاں پہ دیکھیں ہمارے بات سیٹیٹ کی افیشل ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جس کا نام ہے updl.gov.in اس updl.gov.in پہ آپ جب جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو یہاں پہ ایک ویب سائٹ ملتی ہے تو up کے جو بھی ایجوکیشنل پپس ہوتے ہیں جیسے ڈی ایل ایڈ یا یو پی ٹیٹ یا آپ کا سپر ٹیٹ ان سبھی کے جو نوٹفیکیشن ہیں ایڈمٹ کارڈ ہے یا آپ کا جوائننگ لیٹر وہ سب ہی آپ کو اسی ویب سائٹ پہ ملتے ہیں کئی اور نہیں ملیں گے ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پہ پروائیڈ کر دی گئی ہیں اب دیکھیں یہ آپ کو ویب سائٹ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس افریشنل پس پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کا ایڈمٹ کارڈ نکالنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ سیدھے اس ویب سائٹ پہ جائیے وہاں سے آپ ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ دیکھئے گا تو آپ کو اس سائٹ میں لیفٹ سائٹ میں دیکھئے یو پی ٹیٹ ٹوینٹی دینٹی وون ایڈمٹ کارڈ فور اپڈیٹ ریفر نوٹفیکیشن یہ نوٹفیکیشن کی ڈیٹیل ہے جب اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے کچھ نوٹفیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گا اب کہاں سے آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ جائیں گے تو کانڈیڈیٹ سربس کیا کیا ہے تو جونیر ایڈڈ سیلیکشن ایگزام یعنی جتنے بھی ٹیچنگ کے جو ایگزام ہوتے ہیں یو پی میں سب ہی آپ کو اس میں ملتے ہیں یو پی ٹیچر ایلیجبیلٹی ٹیسٹ یعنی یو پی ٹیٹ کا بھی ایگزام اس میں ہی ملے گا اور یو پی دے آلیجب پراؤسے یہ بھی آپ کو اس میں ملتی ہے اور کوئی آپ کو ایڈمیشن کی نوٹفیکیشن ہو یا آپ کو کوئی پریس پریس جو ریلیز ہوتی سب سے پہلے آپ کو کاملسی یہی ملتی ہے جیسے آنسر کی آف جس یا دیٹ ایکسینشن نوٹس ہو یو پی ٹیٹ ٹھیک ہے دیسٹ ایکسینشن بھی آپ کو یہی پے مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی یو پی جونیا ایڈٹ کے بھی اور یو پی ٹیچر کی بھی ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ یو پی ٹیچر ایلیوٹی پہ ٹیسٹ کریں گے یو پی ٹیٹ پہ تو آپ اس کی افیشل ویب سائٹ پہ پہ پہنچ جائیں گے جس پر آپ کو اس کی ایڈمیٹ کارڈ اس کی نوٹیفیکیشن یہ ساری یعنی کی یو پی ٹیٹ کے اکارڈنگی ساری آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اس سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آپ کا یہاں پیار ہے یو پی ٹیٹ ایڈمیٹ کارڈ فور اپ ڈیٹ ریفیرز نوٹیفیکیشن جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس نوٹیفیکیشن پہ پہنچ جائیں گے یہ نوٹیفیکیشن آپ پڑھ لیجئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ صاف صاف دیکھیں دے دیا ہے اترپدیس سچھک باترتا پریچھا ایوپیٹیٹ دو ہزار اکیس کہ پریچھا جنپد اسطر پر ندھاریت پریچھا کے اندروں پر دنانک اٹھائیس گیارہ دو ہزار اکیس کو نمد کارکرم کے انسوار سمپادیت ہوگی اب کون کون سے کارکرم ہے بھائی یہ کون کون سے کارکرم چلانے والے ہیں تو جو ایگزام ہونے والا ہے یہ رویبارک ہونے والا ہے یعنی دونوں ایگزام سے رویبارک ہوں گے یعنی پراتمی کس تک کی جو پریچھا ہوگی جو کی کلاس کچھا ایک سے لے کے پانس تک کی ہوتی ہے اور کچھا چھے سے لے کے آٹھ تک کی جو پریچھا ہوتی ہے وہ آپ کی اچھ پراتمی کس تک کی مانی جاتی ہے یہ دونوں بریچھائیں ایک ہی دن پر ہونے والی ہیں اٹھائیس گیارہ دوزار اکیس اور اٹھائیس گیارہ دوزار اکیس لیکن ان کی ڈیٹا لگ رہا ہے گی جو ان کی ٹائیمنگ ہے اپنے سارا ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کی جو فرسٹ پوشش آپ فرسٹ میٹنگ کا جو ایکزام مان سکتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک رہے گا یعنی ٹائن اکلوک سے ٹوائل تھرٹی اکلوک تک آپ کا ایکزام رہے گا یعنی دھائی گھنٹے کا ایکزام ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے دھائی گھنٹے کا ایکزام ہوگا لیکن یہ دھائی گھنٹے کا ایکزام آپ کو دس بجے sóрод ہو جائے گا لیکن آپ کو جو اینٹری گیٹ پہ ہوگی وہ قریب آپ کی نو بجے سرو ہوگی یعنی استگری کی اگر بات کریں یہاں پہ تو اینٹری آپ کی نو بجے سرو ہونے والی ہے دوسرا ایکزام آپ کا دھائی بجے سرو ہو جائے گا پانچ بجے تک تو اس کی جو اینٹری ہوگی وہ آپ کی ایک بجے سے لگ بگ ایک بج کر تیس منٹ پر سرو ہو جائے گی کہہ سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ ٹائم دے رکھا ہے اسے ایک گھنٹے پہلے آپ کا انٹری شروع ہو جائے گی کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور سٹیٹوینٹس زیادہ ہوتے ہیں اوکے اب یہاں پہ دیکھیں کہہ رکھا ہے اکت پریچھا میں سملیت ہونے والے ابھیارتی اپنا پرویس پتر دنانک انیس گیارہ دوہجار اکیس کے مدد دنیا نے کی اپراہان کا مطلب ہوتا ہے سام سے نردھاریت ویب سائٹ پریچھا کے اندر سے پریچھا میں سملیت ہو سکیں گے اور ابھیارتیوں کو کسی ان مادیم سے پریبیس پتر پریشیت نہیں کیا جائے گا مطلب ڈاک دوارہ نہیں بھیجا جائے گا آپ کو آن لائن ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پریچھا کے اندر پر کیا کیا لے کے آنا ہے تو وہی دیکھ لیجئے پریچھا کے اندر پر پرویس کے پتر کے ساتھ ابھیارتی کو آن لائن آویدن کے انکت فوٹو یکت پہچان پتر سیدھا کہنا کا مطلب ہے جو آپ نے ایگزام فارم بھرا تھا اس طرح میں آپ نے جو فوٹو لگایا تھا اس ٹائپ کی فوٹو ہو مطلب بہت سیم فوٹو نہ ہو پر اس ٹائپ کی فوٹو ہو کہ آپ اس میں ٹھیک ٹھیک نظر آ رہا ہے تو ایسا فوٹو پتر آپ کو لے جانا ہے پہچان پتر لے جانا ہے جہاں ہے وہ آپ کا آدھار کارڈ ہو سکتا ہے پھر چاہاں آپ کا پین کارڈ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا ڈرائیونگ لاسینس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی مول پرتی لے جانی یعنی اوریزنل کاپی لے جانی ہے انیم لکھت میں سے کسی ایک پرمار پتر کو ساتھ لانا آنی بار رہے ہیں اب کون سی چیز ہم لے جا سکتے ہیں آدھار کارڈ آدھار کارڈ بوٹر آئی ڈی یا کیا لے سکتے ہیں تو ان میں آپ کو ایکزامپل دیے گئے ہیں یہاں پہ کیا کیا آپ لے جا سکتے ہیں جیسے دیکھیں پریچھڑ یوگتہ کا مول پرمار پتر کسی بھی سیمیسٹر کے انک پتر کی مول پرتی پریچھڑ یوگتہ کا مول پرمار پتر نیم لکھت کے میں سے کسی ایک پرمار پتر کو ساتھ میں لانا ہوگا دو پرمار پتر میں سے کسی ایک پرمار پتر کو ساتھ میں لانا ہے کیا پریچھڑ یوگتہ کا مول مول پرمار پتر یا کسی بھی سیمیسٹر کے نرگت انگ کی پتر کی مول پرتی یعنی اگر آپ بیرڈ کر رہے ہیں تو بیرڈ کی فائنل یارز کی یا فسٹیئر کی مارکشیٹ آپ کو لے جانی پڑے گی صاف صاف انہوں نے دیا ہے مول پرمار پتر اتھوہ کسی بھی سیمیسٹر کی نرگت انگ پتر کی مول پرتی دوسرا ہے سممندد پرسیچھڑ سنستہ کے پراشار سمجھ حدیقاری دوارہ انٹرنیٹ سے پرابت انگ پتر کی پرماری تپرتی یعنی کہ یہ آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے لیکن آپ کے پاس ابھی مول انگ پتر نہیں آیا ہے تو آپ کو کیا لے جانا ہے انٹرنیٹ والی کاؤپی نکال لی ہے اس پر بیریفائی کرانا ہے اپنے کالج سے پھر اس کو لے جانا ہے پرسیچھڑ یوگتہ کا مطلب سمجھ رہا ہے بی ایڈ کی یہاں پہ لے جانی ہے یعنی یہاں پہ یہ بی ایڈ کی آپ کو مارک شیٹ لے جانی ہے وہ بھی اوریزنل لکھا ہوئے مول پرتی اوریزنل لے جانا ہے فوٹو کامپی بغیرہ نہیں اور فوٹو کامپی اگر لے جاتے ہیں تو اس پر بھی سائن یا مہور ہونے چاہیے آپ کے کالج کے ان دونوں پوائنٹس کو یاد رکھے گا جیسے ابھیارتی کے پاس بیاد فوٹو پہچان پتر پتر کی مول پرتی اللکھت پرمان پتر نہیں ہوگا اسے کسی بھی ستی میں پریچھا کے اندر میں پرویش کی انمتی نہیں دی جائے گی ابھیارتیوں کو یہ نردیش کر دیا جاتا ہے کہ میں نرگت پرویش پتر پر انکیت مہت دسانی دیشوں کو بھلی باتی سے پڑھ لیں انڈسینڈ آپ کو پہلے پڑھ لینا سارے چیزیں پھر ہی آپ کو جانا ہے بہت سارے سٹینٹس کا ڈاؤٹ یہ کلیر ہوگا کہ آپ کو بیرڈ کی کچھ لے جانا نہیں لے جانا تو آپ کو میں نے یہاں پہ کلیر کر دیا کنفرم لے جانا وہ بھی اوریجنل مارکشیٹ لے جانے اور اوریجنل نہیں ہے تو آن لائن نکلوانی ہے اس کو بیریفائی کر رہا ہے اپنے کالے سے جب آپ لنک پر اس طرح کلک کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس طرح سے سوڑ رہا ہوگا the service is unavailable that means یہاں پہ ابھی جو کانڈیٹس ہیں بہت سارے ہیں لاؤگ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے قرارن service ابھی بیزی آ رہی ہے تو اس قرارن آپ کو یہ آپ کو problem دکھائی دے سکتی ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد یعنی کی آج سے کل ایک سے دو دن کے اندر آپ کو یہ problem soul مل جائے گی اس کے کئی سارے server بنا دیا جائیں گے جس کے اگارڈنگ آپ اپنا admit card آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اور پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ کیجئے گا ہم آپ کے کمنٹ کے ریپلائی ضرور کریں گے تو تھینکی کوئیس ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں لیکن ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والے نوٹیفکیشن ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں